اور میرا نوجوان تازیہ پر آگے وہ لمبا تھا ہونچا تھا چونہ تھا اور مات تمام اس میں سارے پھندے لگا کے اور ساری دنیا کی خرافاتیں اس کے اندر بنا گئے اور بنانے کے بعد میں اب چلے گا اب جتائیں یہ ہو رہی ہیں تیرے سے میرا آگے ہو رہا اٹھ رہا تا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا تازیہ بریلی میں بنتا مگر بریلی کا تازیہ تم نے دیکھا کچھ نہیں اگر رامپور کا دیکھ لیا نا تو کانوں میں ایسا دھوئے نکل جنگے تمہارے بریلی کا تو بھر اتنا ہوتا ہے مشکل تھا دس پندرہ فٹا ادھر رامپور مراد آباد کے تازیہ دیکھو ڈیڑھ سو فٹ دو سو فٹ اور تازیہ دھوڑی ہوتا ہے دلی کا لال قلعہ اسی میں ختم منار بھی اس میں تاج محل بھی اس میں ارے تو حسین کی محبت دکھانا چاہ رہا یا شاہ جہاں منتاز کی محبت بنانا چاہ رہا وہ کہہ رہا میں حسین ہوں آلہ حضرت پر خرفات بھیک رہا تازیہ اگر تیجہ بنانا تھا تو سوئیوں تازیہ اسی حد تک جائیز تھا جس حد تک نبی کے گمبت شریف کی تصویر جیسے گمبت خضرہ کا نقشہ آپ بنا لیتے ہو یا اس کی تصویر اپنے گھروں میں لگا لیتے ہو تو زیارت کے لیے اسی حد تک بس تازیہ تھا حسین پاک کے روزے کی تصویر یا ان کے روزے جیسا چھوٹا سا لخشہ بنا کے ایک جگہ زیارت کے لیے رکھ لیتا بس اس حد تک تو جائیز تھا مگر امام حسین کا روزہ تو بہت بیچھے رہ گیا ختم منار اس کے اندر شاہ جہاں کی محبت اس کے اندر ممتاز کی محبت اس کے اندر ختم منار اس کے اندر لال قلعہ اس کے اندر تبوت اس کے اندر نکل لائے گا مجھ رہے ہیں اور وہ تازیہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے وہ جو مستری ہوتا اس کا بنانے والا وہ تازیہ میں اوپر بیٹھا ہوتا اسے لوگ تاج شریعہ بنا دیتے ہیں آٹھ دن سے نایا نہیں ہوتا نماز پڑی نہیں پورے اس نے محرم شریف میں ہے اور اوپر بیٹھا لوگ نعرے لگا رہے ہیں اس کے بڑا اچھا تازیہ بنایا وہ کہہ رہے ہیں میرا جیتیا جتائیہ بھی ہوتی ہیں پھر جتائیہ ہوتی ہیں تمہارے جتائیہ ان بے وقوفوں سے پوچھو کہ یہ جو جتا رہے ہو یہ بتاؤ پہلے یہ جو جتا رہے ہو اور ہرا رہے ہو یہ جتنے بھی تازیہ لائکہ آئے ہو یہ تازیہ کس کی محبت میں بنائے تو سب کہنے ہسین کی جب ہسین کی محبت میں بنائے تو جس مسجد میں زیادہ پیسہ لگ جائے وہ مسجد اچھی اور جس میں کم پیسہ لگے کیا اس میں نماز نہیں ہوگی جو تازیہ میں زیادہ پیسہ لگا لیا وہ جیت گیا اور جو ہار رہے وہ کسے ہرا رہے وہ بھی تو امام حسین کی محبت میں تھا یار بات سمجھ رہے میں ان کی بات کہہ رہا ہوں میری بات نہیں ہے میرے نزدیک تو اس طرح کی تازیہ داری بلکل حرام ہے میں سرکارِ آلہ حضرت کے حکم کو مانتا ہوں وہ ماری بات کے نہیں آ رہی جسے ہرا کے آ رہے وہ کس کی محبت میں تھا وہ بھی تو امام حسین کی محبت میں تھا دس تازیہ لے کے گئے ایک جتا دیا نو ہرا دیا ارے تو یہ پھر یہ زیدیوں والا کیا کہ نہیں گیا کہ مسلمان کربلا میں مسلمان کو ہرانے چلا تھا آج بھی مسلمان مسلمان کو ہرا رہا کہ میرے محلے کا تازیہ جیت گیا اس کے محلے کا ہار گیا کربلا میں بھی یہی ہو رہا تھا کہ جو امام حسین کا گھلہ کاٹ رہتے وہ بھی کلمہ پڑھ رہتے وہ بھی نعرے تقبیر لگا رہتے اور جو میرے امام کے ساتھ وہ بھی کلمہ پڑھ رہتے نعرے تقبیر لگا رہتے ذرا مجھے بتاؤ اگر تازیہ حسین کی محبت میں ہے تو حلانہ اور جتانہ کیسے بات ہے کہ نہیں تازیہ تازیہوں میں پھر ٹیجہ لگے گا اور ٹیجہ لگنے کے بعد میں بات بات جگہ تو بڑی ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں آگے لگ رہی ہیں آگے جل نہیں ہیں علاؤ لگ رہی ہیں خورافاتوں کی حد ہو گئی ہے حد نہیں ہو گئی ہے لڑکیاں چھتوں پہ کھڑی ہیں عورتیں جو ہیں اوپر چھتوں پہ کھڑی ہو کے بے نقاب بے پردہ اس تازیہوں کو دیکھ رہی ہیں اور لڑکے نیچے سے ان کو دیکھ رہے ہیں تازیہ کے ناموں پہ ظالموں تم نے خنڈا گردی کر دی خدا کی قسم جن بیٹیوں کو آج تازیہ کے نام پہ تم نے بے پردہ کھڑیوں میں گھمایا ہے آج تمہاری بیٹیہ تازیہ کے نام پہ چھتوں پہ کھڑی ہیں آج بیٹیہ تازیہ کے نام پہ مسنوئی کربلا میں آگئی ہیں آج بیٹیہ جوان جوان لڑکیاں تازیہ کے نام پہ چورہوں پہ کھڑیوں میں کھڑی ہیں اور انجا کی قسم میدان کربلا میں تو حسین نے اس کی مخالفت کی تھی اے لوگوں کو درہ خور کرو جب سیدانیوں کے دوپٹے چھین لیا گئے تھے جب ان کی چادروں کو چھین لیا گیا تھا تو بی بی زینب نے کہا تھا جس کا دوپٹہ چھین لیا گیا ہے وہ اپنے بال اپنے چہرے پہ کھپ لے ترہ غور کرو ان سیدانیوں نے ایسی خوبت کے عالم میں بھی پردہ نہ چھوڑا تھا ان سیدانیوں نے ایسی ظلم و ستم کی پہار توڑے جا رہے تھے مگر پردہ نہ چھوڑا تھا جب جب چادروں کے پھکے رہے چادریں ان کے چہروں پہ پڑی رہی جب ظالموں نے چادروں کو چھین لیا سیدانیوں نے اپنے بالوں سے اپنے چھوڑے کچھ پڑی اے مسلمانوں آج کس مسائل کا ذکر کرنے چلے ہو تم ان تازیوں کے ذریعے بتاؤ مجھے آج بیٹی ہیں کتنی ایک تازی پردہ تم گھوماتے ہو تازیہ نکلنا تازیہ دیکھ رہے تھے اگر تازیہ ہی سے محبت تھی تو اس تازیہ کو نہ آلہ حضرت نے منع کیا نہ بزرگوں نے منع کیا امام حسین کے روزے کا نقشہ بنا کہ کہیں ایک جگہ رکھ لیتا اور برکتن اس کی زیارت کرتا بہتا بس یہ کون سا تھا جیار بتاؤ مجھے یہ کیا ہو رہا مسلمانوں یہ کہاں جی رہا ہوں تم میں نے دیکھا کہ لمبے لمبے تازیہیں ایک ایک تازیہ کے ساتھ میں اے لوگوں ایک ایک ہزار کی بھیڑ ہوتی ہے پبلک ہوتی ہے وہ سیدھا کھیتوں میں کوئی نکالا جاتا کسی کا چار بھی کے غریب کا کھیت ہے تو اسے پٹ کر دیا کسی کا چار بھی کے لائے کا کھیت تھا تو اسے کچل کر رکھ دیا اے لوگوں کسی کا پانچ بھی کا دھان تھا تو کچل کر رکھ دیا کسی کا ایک ایک لگنہ تھا تو کچل کر رکھ دیا ارے پبل ہسین کے نام پہ یہ غریب کا دل دکھانا شروع کر دیا ارے یہ طاعة سے جائز ہوگا آلہ حضرت نے اسی تازیہ داری کو حرام لکھا اور کسی کو نہیں لکھا اسی کو حرام لکھا جس میں لڑکیاں بے پردہ گھومیں جس میں روڈوں پر بے پردہ لڑکیاں آئیں جس میں کہ پیٹیاں آئیں جس میں کہ لوگوں کی کھیتیاں تباہ و پرباد کی جاتا ہے جس میں نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکیاں گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومیں اعلیٰ حضرت اسی تازیداری کو حرام لکھا مبارک ہو تمہیں یہ تازیداری مبارک ہو تمہیں یہ تازیداری نہیں چاہیے ہمیں یہ تازیداری ظالم ایسے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھ لے نا تازید پر بہت زیادہ زور ہے اگر تو یہ بنانا ہے تو جس حد تک اجازت ہے بزرگوں سے ثابت ہے بس بنا لے کہ غریب نواز سے ثابت ہے کہ فلا سے ثابت ہے فلا سے ثابت ہے میں کہتا ہوں جیسا اس بزرگ نے بنایا ویسا بنا لے تو مجھ رہے گے نہیں بنا لے نہیں بنایا غور کر غنڈا گردیوں کی حد ہو گئی ہیں ہم تو یہ کریں گے ہم تو وہ کریں گے میرے علاقے میں ایک بزرگ ہیں حضور چشتی نیا ان کے ایک خادم تھے قبلہ امام صاحب وہ عرص کراتے تھے چشتی نیا کا پورا سال عرص کے لیے مسالہ مرچ جس کا کیا وہ بنتا تھا نا لنگر لٹتا تھا اپنے ہاتھ سے پیچھتے تھے پورا سال پورا سال لقنیاں اپنے ہاتھ سے چیرتے تھے اور جب وہ لقنیاں اکھٹا ہو جاتی مسالہ پسکے اکھٹا ہو جاتا پھر جا کے وہ کہیں عرص کرا دی تھے آج بھی عرص کرا رہا ہے کہ موت کے کوئے والے کو دعوت دے دی کہ ڈانس پارٹی کو دعوت دے دی کہ فلا کو دعوت دے دی کہ فلا کو دعوت دے دی میں بھی عرص کرا رہا ہوں بزرگوں نے کرایا تھا ارے میں منع نہیں کرتا بزرگوں نے کرایا تھا تو بھی کرا مگر جیسے بزرگوں نے کرایا تھا بیسے کرا اے لوگو جو آج تازی کے نام پر گنڈا گردی ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے اللہ کی قسم اس پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے یہ مسلمانوں اس پر پنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اپنے گھروں میں بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے آج خرافاتوں کا بزار گرم ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تازیہ بننا شروع ہو گئے دس تاریخ سے ایک مہینہ پہلے یعنی یہ جو عید الازہ نکلتی ہے اس کے بعد ہزر تازیہ کی تیانیاں شروع ہو دیا دی ہیں میں دیکھتا ہوں کہ رات اور رات نوجوان تازیہ بنواتے ہیں مگر نہ عشاء کی نماغ پڑھ لہا ہے صبح فجر پر تازیہ بناتے ہیں مگر نہ فجر کی نماغ پڑھی بنا پڑھے سو گیا پوری رات تازیہ بناتا ہے پورا تیرا تازیہ بناتا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے سنا ہے کہ تازیہ بن رہا ہے ادھر موائینہ گانا چل رہا ہے موائینہ گانا سنا جا رہا ہے ادھر تازیہ بنایا جا رہا ہے ارے تیرے اوپر لعنت ہے تیرے ایسے تازیہ بنانے پر لعنت ہے ارے یہ کونس محبت پیش کر رہا ہے ارے تو حسین کا ذکر کر رہا ہے حسین کی محبت میں تازیہ اور تیرے موائل میں سلمی گانہ بجرا آہ میں تجھے بتاؤ جب مدینہ کے حرم شریف کی تعمیر ترکیوں نے کرائی تھی تو خدا کی قسم پہلے انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا عدب دیکھو اور جب بچے حافظ قرآن بن گئے تو اپنی حافظ قرآن کو انہوں نے میمار کا کام سکھایا تھے جسے راج مستری کہتے ہیں بنایا تھے اور جب وہ راج مستری بن گئے تھے تو ان کو اپنا ہاتھا تمہیں مدینہ شریف کا حرم حرامیر کرنا ہے مگر کیسے تعمیر کرنا ہے سنو وضو کرتے تھے اور وضو کرنے کے بعد جب تک باب وضو رہتے تھے جب تک حرم شریف میں کام کرتے تھے جب ایک ہیٹ لگاتے تھے ایک پتھر لگاتے تھے تو اس پر قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کے ایک پتھر لگاتے تھے کوئی پتھر اگر چھوٹا کرنا ہوتا تھا توڑنا ہوتا تھا تو حرم شریف سے کئی میل دور لے جاتے اس پتھر کو توڑتے تھے کہ کہیں یہاں آواز نہ ہو نبی کے حرم میں آواز کرنا بھی گسلاخی ہے تو تازیہ پہ ڈانس کر رہا تو تازیہ پہ جو ہے خوب ناچ رہا تو تازیہ پہ دوسرے کی بیٹیوں کو تک رہا ان ترکیوں سے شیخ انہوں نے عزت کا پاٹ پڑھایا تھا دنیا کو جب تک وضو رہتا تھا مسجد نبوی کی تعمیر کرتے تھے وضو ٹوٹ جاتا تھا پھر کام چھوڑ دیتے وضو بنا گیا تھا اینٹ چھوٹی کرنے کا شعبہ کئی میل دور رکھا تا پتھر توڑنے کا آواز نہ ہو ظالم تو تازیہ منا رہا نماز ایک ٹنپی نہیں بڑی وضو بلکل نہیں ہے کپڑے بھی اللہ جانے پاک ہے کہ نہ پاک ہے گلیوں میں گھماک ہے دوسری کی نوجوان بیٹیوں کو خلط ملد کر رہا ادھر سے بیٹیاں جھاک رہی ہیں ادھر سے نوجوان لنکے تاکہ جھاکی کر رہا ہے اور کہہ رہا کہ میری محبت ہے امام حسین سے محبت ہے یہ کونسی محبت ہے کسی کا تو چھوڑی مار دے چھوڑی مان کے کہ میں نے تو محبت میں چھوڑا مارا تھا کوئی مان لے گا یہ تیرا طریقہ نہیں ہو سکتا یہی پہچان کرانے کی ضرورت ہے سنیوں آج جب محرم شریف آئے تو اگر آپ واقعی امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو روزہ رکھنا شروع کریں امام حسین پاک کے نام پہ سبیل لگاؤ لنگا لٹاؤ غریبوں کو کھانے کھلاو غریب بچیوں کی شادییں کراؤ غریب بچوں کے پڑھنے کی تعلیم کا جو اخراجات ہیں وہ اٹھا لو جو بیمار ہیں ہوسپیٹ لنوں ان کا علاج کراؤ اور روزے رکھو اور روزے رکھنے کے بعد میں پھر دعائیں کرو پھر دیکھو تمہاری دعائیں کیسے قبول نہیں ہوں گی اے لوگو جب دستاری خواہے جب یوم آشور آئے تو اے لوگو مسلے پہ بیٹھ کے نماز پڑھ کے دعائیں کرو انشاءاللہ صوفی سے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی حسین کی صحیح شہادت کا صدقہ دے دے کے دعائیں مانگو اللہ تمہاری دعائیں کو قبول کرے گا اے لوگو خرافاتوں سے اپنے آپ کو دور کرو تمہارے علاقے میں تازیہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں جو روڈ پر نکل جاتے ہیں جو ہمارے علاقے میں تازیہ بنایا جاتے ہیں وہ ہتنے بڑے ہوتے ہیں کم سے کم وہ جو فور لین ہے نا آپ کا جو یہ ہائیوے ہے لکھنو اور دلی والا اس فور لین پر بھی ہمارے ہاں کا تازیہ نہیں نکل سکتا ہے کیوں؟ جب ڈیڑھ سو فٹ ہونچا ہے تو اس میں لمبی لمبی رسییں باندھی جاتی ہیں رسییں دور تک لوگ پکڑ کے چلتے ہیں نہیں تو گر جائے گا نا وہیتنا ہونچا جو ہوئے گا اور جب دور تک پکڑ کے چلتے ہیں کسی کے تین سال کا پڑا ہوا پیڑ آگیا اس کو کٹ دیتے ہیں کسی کی کھیتی آگے اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور میری نبی کا درست کیا تھا معلوم ہے؟ میری نبی اگر جنگ میں بھی جاتے تھے تو کہتے تھے خبردار کسی کے ہرے بڑے پیڑ کو مت کاٹنا کسی کی ہری بڑی کھیتی کو فصل کو برباد مت کرنا میری نبی جنگ میں بھی منع کرتے تھے تم تازی کے نام پہ تباہ کر رہا